کیا رفول ایدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے جبکہ دلائل واضح ہو جائیں اگر آدمی دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی سنت کی خلاف عرضی کرے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اس عمل کو رد کر دے ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قائدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف عرضی اگر آدمی جانتے بوشتے کرتا ہے اپنے دل سے کچھ بھی کرتا ہے تو ایسا عمل مقبول نہیں ہوگا لہٰذا ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی عمل کو رد نہ کر دے